اسلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گی آج کی اس ویڈیو میں آپ کو گول بریسلیٹس کی بہت بیوٹیفل ڈیزائنز دیکھنے کو ملنے گی بہت سارے ڈیزائنز سیمپل اور لائٹ ویٹ، ہیوی ویٹ، سٹونز، ڈائیمنڈز وغیرہ کے اور سکھلا اور بینگلز کی بھی بہت سارے ڈیزائنز دیکھنے کو ملنے ہیں ویٹ اور پرائیس ساتھ ساتھ میں بتاؤں گی آپ نے ویڈیو کے ساتھ جڑے رہنا ہے میں نے ایک گرام سے لے کے چھ گرام ترکے یہاں پر رکھی ہیں یہ جو ہے یہ ایک گرام کے ہے کیونکہ ایک گرام میں اتنی ہی سمپل سی کوئی چینسی بنتی ہے بہت کم ہوتا ہے ایک گرام تو اس کے آگے آپ دو گرام کے اور پھر تھی چار اور پانچ گرام کے دیکھ سکتی ہیں آگے جتنا آپ جائیں گی میں نے یہ زوم کر کے رکھی ہیں اتنے موٹے یہ نہیں ہیں بل بہت نازک نازک سے ہے بلکل پتھلے ہیں یہ نازک سے ہیں لیکن میں نے زوم کر کے رکھے ہیں تاکہ آپ کو اچھی طرح دکھائی دیں تو ایک گرام کی قیمات پندرہ سے سولہ ہزار روپے ہیں تو اس طرح کی بریسلیٹس آپ چالیس پین تالیس ہزار تک اگر آپ پھیوڑ گورڈ میں بہت مضبوط بنوانا چاہتی ہیں بن جاتے ہیں اور آپ نے ایک گرام کی بھی دیکھیں دو کی بھی دیکھیں تو یہ آپ کی اوپر ہے اور قیمتی بھی اوپر نیچے ہوتی ہیں آج پندرہ ہزار ہے سال بعد بیس ہزار بھی ہو سکتی ہیں پچیس ہزار بھی ہو سکتی ہیں جیسا کہ آپ جانتی ہیں آج کل قیمتی بہت بڑھ رہی ہے تو سونے کا کوئی نقصان نہیں ہے گورڈ آپ جتنا بھی بنوائیں فائدہ ہی دیتی ہیں آگے آپ کو ایک سال بعد جب بیچیں گی تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا اس کے بعد بینگلز کی باری آتی ہیں تو بینگل جو ہے ایک بینگل آپ ایک تولے میں بھی بنوا سکتی ہیں اور ایک بینگل کم سے کم ایک گرام میں ہی آپ بنوا سکتی ہیں یہ جو ہے یہ ایک گرام کا ایک بینگل ہے اور یہ دو تولے کا ایک بینگل ہے اور ایک تولے والا بھی ہے یہ بھی دو دو تولے کا ایک ایک بینگل بنا ہوا ہے تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس طرح بنواتی ہے لیکن آپ جب بھی گورڈ بنوائیں تو یہ جو یہ سٹونز وغیرہ ڈائمنڈز لگے ہیں اس طرح سے کوشش کریں کہ یہ کم ہو تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس کے جب آپ بنواتی ہیں تو خریدتے وقت آپ پیسے ادا کرتی ہیں لیکن بیشتے ہوئے آپ کو ان کے پیسے نہیں ملتے ویڈیو بنانے سے پہلے میں کافی چولرز کی ویڈیوز دیکھ چکی ہوں وہ یہی بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح کا خالص جب بنواتی ہیں تو وہ زیادہ فائدہ دیتے ہیں کیونکہ وہ واپسی پہ آپ کو یہ ڈائیمنڈز وغیرہ کے پیسے نہیں ادا کرتی اور دوسرا یہ کہ آپ جتنا بھی پہنے لائف ٹائم کے لیے اس کی گیارنٹی ہوتی ہے رنگ وغیرہ نہیں خراب ہوتا لیکن آپ کچن میں جاتے ہوئے اس کو اتارہ کرے گولڈ کو اتارہ کرے آگ وغیرہ سے دور رکھا کرے گولڈ اور سلور کو کیونکہ وہاں پر یہ خراب ہونے کا خطرہ رہتا ہے ان کے خراب ہوتے ہیں اور باقی آپ جتنا بھی پہنتی ہیں تو کوئی نقصان نہیں ہے اور ایک سال بعد جب بیچتی ہیں تو آپ کو کافی اچھا خاصا منافع بھی ملتا ہے تو اگر آپ بنوائے سکتی ہیں ضرور بنوائیے گا اور اس کے علاوہ میں سلور کی بھی بہت سارے ڈیزائز دے چکی ہوں بتا چکی ہوں کہ وہ کیسے آپ نے کیا چیز بنوانی چاہیے آپ کو اور تولے اور سب سارا کچھ میں معلومات دے چکی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور چیک کیجئے گا میری ویڈیوز کو اور اس ویڈیو کو لائک دیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال ہو کیے گا